پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ابن سماک رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں انہیں اپنے بیکیارڈ کے اندر ایک قبر بنا رکھی تھی قبر قبر بنا رکھی تھی اور روزانہ اس قبر میں جا کے لیٹ جاتے تھے لیٹ جاتے تھے اور لیٹ کے گویا کہ اللہ کا وہ مقالمہ جو کل روز قیامت میں ہونا اس کا تصور بانتے ہیں کہ اللہ پوچھے ابن سماک تو میرے لیے کیا لے کے آیا ہے تو نے دنیا میں کیا کیا تو نے میرا ذکر کیا تو نے میری نعمتوں کا شگر کیا تو میرے سجدے تو نے دیئے یہ گڑ گڑاتے یا اللہ مجھے اب آف کر دے ایک دن مجھے دے دے ایک دن مجھے دے دے جیسے قرآن میں وہ لوگ کہیں گے یا اللہ ایک دن مجھے دے دے میں پھر آمال سالح کروں گا اب وہ گڑاتے ہیں گڑاتے رہتے ہیں کیونکہ قبر ہے اور اس کے بعد پھر ایک دم اٹھ جاتے ہیں یہ کہتے اٹھ جاتے ہیں کہ ابن سماک تجھے ایک دن ہم دے رہے ہیں اسے ایک دن میں اپنے اللہ کو یاد کر لے اگر نہیں کیا تو پھر تجھے اسی طرح قبر میں ڈال دیں گے وہ اٹھ جاتے ہیں اٹھ کے مسلح پہ کھڑے ہو جاتے گی یا اللہ تیرے شکر ہے تو نے ایک دن مجھے زندگی اور عطا کر دیا اب میں تیری ایسی عبادت کروں گا ایسا شکر کروں گا تو مجھ سے راضی ہو جائے گا عبادت میں کھڑے گا پھر ہر سجدے میں جو لطف ہے ہم سبحان اللہ میں جو مزہ ہے پھر عبادت کے چھکنے میں جو لطف آتا ہے اس کی پھر کوئی نظیر نہیں کیونکہ وہ سوچتے ہیں اللہ میں سے ایک دن مانگ کے لے آئے اگلے دن پھر قبر میں جاتے ہیں پھر یہ مقالمہ کرتے ہیں پھر کھڑے ہوگے پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ احساس ہوتا ہے کیوں کہ جب نعمت چھن جاتی ہے تو بندہ تب اس نعمت کو نعمت سمجھتا ہے لیکن جب تک نعمت رہتی ہے اس کو خیال بھی نہیں آتا کہ اللہ کی نعمت ہے تو گویا کہ ساس جب بند ہو رہا ہے ہوا کی گھٹن ہو رہی ہے اب اس کو پتہ چلا کہ یار یہ جو ہوا آ جا رہی تھی یہ تو بہت بڑی نعمت تھی بلکل اسی طریقے سے ہر نعمت جس کو یہ عام نعمت سمجھتا اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا اور شگر کرنے کو تیار نہیں ہیں جب اللہ تبارک وطال اس کو اگر سلب کریں بھوکے گوگر کھانا نہ دیں پیاسے گوگر پانی نہ دیں اب اس کو پتہ چلتا ہے یار پانی کا کٹورا کتری بڑی نعمت تھی یار روٹی کا ٹکڑا کتری بڑی نعمت تھی اب پتہ چلتا ہے ایک عام حالات میں صبح شام دسترخان اڑاتا ہے دوست صبح شام کھانا پینے میں لگاوا ہے لیکن اللہ تبارک وطال کہ یہ کوئی خاص نعمت ہے اس پر اس کا خیال بھی نہیں آتا